السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے تمام بیور ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمم امین آج کی ویڈیو میں میں بتا رہا ہوں چیئر لفٹ کے ذریعے بچے کس طرح دریاء پار کر کے سکول آتے ہیں اور ہمارے شمالی علاقہ جات میں کافی جگہ پہ چیئر لفٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ غیر قانونی ہے غیر قانونی تو ہے عوام کی سہولت کے لیے لگائی گئی ہے اپنی مدد آپ کے تحت کیونکہ ہمارے حکمران تو صرف اپنے گرک تک محدود ہیں نہ کہ عوام کے مسائل سے دیکھیں دیکھیں یہ بہت خطرناک ہے نیچے دریاء ہے اوپر جہ جولہ لگا ہوا ہے چیئر لفٹ تو یہ مجبوری کا نام چھک رہی ہے یعنی کہ ایک ہی گاؤں کے لوگ ہیں جو اس میں سوار ہو کے دوسری جگہ شیفٹ ہوتے ہیں دوسرے محلے میں آتے ہیں سینٹر میں دریاء ہے گاؤں کے تو بچے بھی اس میں سوار ہو کے سکول آتے ہیں یہ پوری ویڈیو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ پوری معلومات ملے گی کس طرح یہ سفر کرتے ہیں تو کتنے پیسوں میں یہ سفر کرتے ہیں یہ دس روپے کرایا ہے اس کا جانے کا داس آنے کا یعنی کہ بیس روپے میں یہ سکول پڑھ کے واپس چلا جاتے ہیں اگر یہی بچے باہر اوڑ جائیں تو کم از کم چار سے پانچ سو روپے آفی بچے کا خرچہ ہو اسی اپنے گاؤں میں پڑھنے کے لیے تو میری ریکویسٹ ہے حکمرانوں سے کہ ایسے مسائل کی طرف بھی توجہ دیں اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے ان کے مسائل دیکھیں یہ دریاء ہے بیچ میں دریاء کو عبور کرنے کے لیے یہ جولہ لگایا گیا ہے تو ہمارے حکمران بس اسی والے کمرے میں بیٹھ کے فائل پر سین کر کے دیتے ہیں کہ اس کو بند کر دو بند کرنے سے پہلے ذرا سوچیں کہ ان لوگوں کی مشکلات کیا ہیں ان کو پہلے سہولت دیں پھر اس کو بند کریں ایسے ہی پہاڑی علاقوں میں بہت جگہ پہ جولے لگے ہوئے ہیں جو ایک آسان سفر مہیا کرتے ہیں جس میں اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوتا اگر وہی لوگ بائے روڈ جائیں تو تقریباً پانچ سے چھ ہزار تک خرچہ آجاتا ہے یہ جو بیس پچیس روپے میں جو ہیں نا سفر کر لیتے ہیں وہ لوگ اس میں اپنی گاڑی کو ڈال کے پار لے جاتے ہیں دوسری سائیڈ پہ خود بھی بیٹھ جاتے ہیں تو حکمرانوں کو چاہیے کہ اس کو بند کرنے سے پہلے ایسی والے کمرے میں بیٹھ کے مت بند کریں پہلے آ کے وزٹ کریں وزٹ کر کے دیکھیں کہ ان لوگوں کے مسائل کیا ہے ان کے مسائل دیکھ کے ان کی مشکلات کو دیکھ کے پھر اس کو بند کریں تو پھر تو مزہ ہے نا پہلے ان کے مسائل سنیں ان کی مشکلات دیکھیں کہ ان کو پرابلم کیا آ رہی ہے تو ہاں میری حکمرانوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو دیکھیں کہ اس پہ سیفٹی ہے یا نہیں یہ جو انہوں نے وائر ڈالی ہوئی ہے یہ وائر مضبوط ہے یا کہ نہیں اگر تو یہ سیفٹی کے مطابق ہے کہ اس میں پرابلم نہیں ہے تو پھر چلائیں اگر پرابلم ہے تو رکھیں تو دوسرا عوام کو سہولت مہیا کریں تاکہ عوام یہ قرائے سے بھی باج سکے یہ دیکھیں اب اسکول کے بچے یہ پورے فل ہے تو یہ پڑھنے کے لئے آتے ہیں بچہرے اپنے جیب خرچ میں سے بیس روپے تو یہ ادھر دے دیتے ہیں لیفٹ والے کو جو ان کو ادھر لے کے آتا ہے تو واپس بھی لے کے جاتا ہے بیس روپے میں تو یہ اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے اس میں پول بن سکتا ہے بہت آسانی بن سکتا ہے تو حکومت کو چاہیے ہے کہ ان لوگوں کو پول بنا کے دے دیں تاکہ یہ لوگ ایک ہی گاؤں کے لوگ دریا کو آر پار کر سکیں بہت آسانی امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سکسرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت سا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو یہ دیکھیں اس میں دیکھیں کتنے بچے ہیں ذرا گاور سے دیکھیں یہ سکول پڑھنے کے لئے بچائرے آتے ہیں سینٹر میں دریا پڑھتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پندرہ بیس تو ایک بار میں لے کے آتا ہے تو وہ ہم کی مشکلات کو دیکھا کریں تو ان کا حل بھی کیا کریں ززاک اللہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ اپنا بہت سا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا